مرحمن الرحیم مرحمن الرحیم سمتحان سے گزرتے ہیں تو کچھ سبق حاصل کرتے ہیں اور یہ سبق ہی جو حاصل کرتے ہیں یہی ہمارے لائف میں وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو کبھی نہیں بولتا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے خوبصورت چیز جو میں آئی ہے وہ عورت ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر عورت نہ ہوتی یہ دنیا کتنی بیرونک ہوتی عورت کے ہونے سے ہی ہر منظر جو ہے اس میں خوبصورتی ہے رنگ ہے زندگی ہے اور دیکھا جائے تو ہر گھر کی رونک جو ہے وہ انہی کے دم سے ہے یہ بیٹی ہیں ماں ہیں بہن ہیں بیوی ہیں ہر حصیت سے ان کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دن کو سنجھنا بحصیت عورت ہی ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ جب ہم ماں ہوتی ہیں تو ہم اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کروئیاں رکھیں جیسا ہم اپنے لئے چاہتے تھے کہ ہمارا حامد ہمارے ساتھ رکھے اسی لئے ہم لوگ ہمیشہ اپنے لئے تو اچھا سوچتے ہیں لیکن دوسرے کے لئے ہمارے نظریات تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو تمام ماں کو مت دے نظر رکھنا چاہیے اپنی اولاد کی تربیت کرنے وقت کہ اگر وہ بیٹوں کی ماں ہیں تو اگر انہوں نے زندگی میں کوئی پرابلم یا پریشانی یا کوئی سمجھوتا کیا ہے تو اپنے بیٹوں کو بیسا بنائیں جیسا وہ آئیڈیل اپنے لئے چاہتی تھی تو میرا حیال ہے کل کو وہ اپنی بہو کے لئے بھی بہت اچھی ساتھ ثابت ہوں گی اپنے دامات کے لئے بھی اچھی ساتھ ثابت ہوں گی اگر یہ چیز ہم اپنے دلوں میں شامل کر لیں تو شاید کسی کی زندگی بھی مشکل نہ رہے اور ایک انسان کے طور پہ میں نے کمز کم یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب ہم خود بچے تھے لاو بالی تھے پڑھ رہے تھے ہماری امی اللہ انہیں جنت نصیب کرے آج میں انہیں یاد کری ہوں اور یہ میں انہیں کی یاد میں ہی یہ ویڈیو میں یہ بات شیئر کر رہی ہوں کہ ماں جب تک ہمارے ساتھ ہوتی ہے ہمیں اس کی اس طرح سمجھ ہی نہیں آتی ہم اپنی ماں کو صحیح طور پہ سمجھتے ہی تب ہیں جب ہم خود پریکٹیکل لائف میں شامل ہوتے ہیں اور ہمارے اپنی اولاد ہوتی ہیں اس وقت ماں کے سیکریفائز کو ہم بہ حسیت انسان اور ایک ماں کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں تو اپنی ماں کی قدر کیجئے کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی اہمیت وہ لوگ جانتے ہیں جن کے گھروں میں ماں آج نہیں ہیں اور عورت کا سب سے خوبصورت روح اگر ماں ہے اس میں کوئی شک نہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی ہے تو اتنا بڑا مقام جب ہمیں ملتا ہے تو ہمیں بھی اس چیز کا حق ادا کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ کل کو وہ زندگی کے معاملات میں جو گر کوئی غلطیاں ہم سے ہوئی تھی ہمارے بچے نہ کریں اور انہیں ایسا انسان بنائیں کہ جب کوئی انہیں دیکھے تو دیکھنے والا یہ ضرور کہے کہ اس کے والدین نے ان کی تربیت کتنی اچھی کی تھی ہمیشہ اپنے بچوں کو چیزوں کے پیسوں کے لالچ میں نہ ڈالیں ہمیشہ انہیں خوش رہنے کی تربیت دیں پھر یہ چیزیں ان کے لیے بیمانی ہوں گی ان کے لیے اپنی فیملی اور لوگ زیادہ ایمپورٹٹ ہوگے کیونکہ چیزیں اور پیسہ اور دنیاوی معاملات تو ختم ہونے والی چیزیں ہیں صرف ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز اور احساسہ ہماری رشتے ہوتے ہیں جنہیں ہم بعض اوقات امولی معمولی چیزوں کے پیچھے باگتے ہوئے ازردہ کر دیتے ہیں اور اپنے معاملات جو ہیں ان میں ان چیزوں کے پیچھے اپنے ان رشتوں کو بھول جاتے ہیں دنیا میں ماں باپ بہن بائی میاں بیوی بیٹا بیٹی اور پھر ان سے ریلیٹڈ رشتے یہ سب سے قیمتی ہیں مرد اور عورت کی ایکوائلٹی کو نظر میں رکھیں اپنے بیٹوں کی بھائیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھے رہیں اپنی بینوں کے ساتھ بھی اچھے رہیں یہ چیز جب معاشرے میں ہوگی تو سب ہی ہوش رہیں گے مجھے امید ہے میری آج کی گفت کو آپ کو پسند آئے گی ہزار رنگوں میں ڈھلی عورت مجسمِ نور اور سرابہ محبت اسی لئے عورت کو دنیا کا رنگوں نور کہا گیا ہے اس دنیا کو مہکائیں اس دنیا کو چمکائیں اور تمام میری ساتھی یوٹیوب پیملی کی تمام ہوتین کو ہیپی بومنسٹے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں حیروفیت برکت صحت تندرستی کے ساتھ رکھے آمین اور جن لوگوں کی مائیں گھر کی بڑی عورتیں آپ کی ساس یا کوئی بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ان سب کی اللہ تعالیٰ مقفرت کرے اور ہمیں اپنے پراہز کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی فیملی کے لئے ایک اچھی مثال بن سکیں آمین مجھے امید ہے یہ بلوگ آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی ایک ہمارا ہے موہن سbach اللہ حافظ موسیقا موسیقا